گد کو پریابرن کا صفائی کرمی کہا جاتا ہے لیکن اب ان کی موجودگی آپ کو کم ہی دکھائی دے گی برس 1990 کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر سے گد بلپت ہوتے جا رہے ہیں ایک انمان کے مطابق بھارت میں 1990 کے پہلے گدوں کی سنکھیا قریب 4 کروڑ تھی جو اب صرف ہجاروں میں رہ گئی ہے گدوں کا بلپت ہونا منشو اور پریابرن سر رکھن کے لیے گھا تک ہے کیونکہ گد پراکرتک طور پر صفائی میں مدد کرتے ہیں ان کے آہار میں مکھتور پر مرے ہوئے جانبر سامل ہوتے ہیں مدھی پردیس میں گدوں کے سر رکھن کے لیے بن بہار ایبا بومبے نیچورل ہسٹری سوسائٹی کے سنیوجن سے گد سر رکھن پرجنن کیندر کی شروعات 2014 میں کی گئی تھی پرجنن کیندر میں ابھی دو پرجاتیوں کے 85 گدوں کو تیار کر لیا گیا ہے ان میں سے 6 گدوں کو کھلے آسمان میں چھوڑنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے گدوں کے سر رکھن کے لیے سنچالت اس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے دموک نائک کی ٹیم بھوپال کیروا استحت گد سر رکھن پرجنن کیندر پہنچی جس کا پرابندن بھوپال بن بہار دوارا کیا جاتا ہے بھارت نے لگاتار بلپت ہو رہی گد کی پرجاتیوں کے بعد اب رازدھانی بھوپال میں ایک گد پرجنن کیندر 2014 میں شروع کیا گیا ہے اس وقت اس گد پرجنن کیندر میں قریب 85 گد جو ہیں ان کا سر رکھن کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان گدوں کو کھلی ہوا میں چھوڑا جائے گا انوائرمنٹ میں چھوڑا جائے گا تاکہ جو ولپت ہوتی پرجاتیاں ہیں ان کا سر رکھن ہو سکے گد سکاری پکچی نہیں ہے ویسے صرف مرے ہوئے جانبروں کو ہی بھوجن بناتے ہیں گدوں کی سنکھیا کم ہونے سے مرے ہوئے جانبروں کو جنگلی کتوں اور چوہوں نے کھانا شروع کر دیا ہے لیکن یہ گدوں کی طرح سب کو پوری طرح ختم نہیں کر پاتے جبکہ گدوں کا سمہو ایک جانبر کے سب کو لگ بھگ 40 منٹ میں ساف کر سکتا ہے کیونکہ گد جھنڈ میں رہتے ہیں گدوں کا سمہو ایک کلومیٹر کی اوچائی سے بھی مرے ہوئے جانبر کی گند سونگ لیتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے گد سرکچن پرجنن کے اندر میں سی سی ٹی بی کیمرے سے گدوں پر نجر رکھی جاتی ہے انہیں ایک بڑے سے کھلے ہوئے ہال میں رکھا جاتا ہے جس کے چھت پر ایک جال ہے اوپر سے چھت پوری طرح کھلا ہوا ہے گدوں کو جمین پر ہی گھاس پوس فینک دی جاتی ہے تاکہ وہ خود سے اپنا گھوصلہ تیار کر سکیں یہاں پہ ابھی 85 گد ہیں جس میں سے چالیس ہمارے وائٹ بیک ولچر ہیں اور پیتالیس لوگ بیل ولچر ہیں جن کا یہاں پہ بیلڈنگ کروایا جا رہا ہے ڈیس مانت کو ریکارڈ کر کے ابھی ہمارے پاس 85 گد ہو گیا ہے ولچر کیونکہ ایک ریسکیوڈ وائٹ بیک ولچر تھا جو ابھی اسی مہینے میں ہم نے بیلڈنگ سینٹر میں انکلوٹ کیا ہے ایکو سسٹم کے لئے گد اس لئے جروری کیونکہ گد صفائی کرمی ہوتا ہے ہمارے پریراؤن کا اور ایکو سسٹم سے اگر گد کو ہٹا دیا جائے گا تو ایک سکیونجر ختم ہو جائے گا ایکو سسٹم سے تو ایکو سسٹم میں جو بائیلوجیکل ویسٹ ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لئے ایک سپیسیز کم ہو جائے گی تو وہ ایفیکٹ کرے گا ڈیزیز سپریڈ ہونے سے کیونکہ ولچر ہیں تو وہ جو میٹ کھاتے ہیں کارکس کا تو اس سے یہ کئی ڈیزیز روکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو وہ لیفٹ آؤٹ پڑا رہے گا کارکس اور اس پر فیڈ کریں گے کتے اور جو میلی فیڈ کرتے ہیں جو سکیونجر نہیں ہے برد ان کا چینجز بیہیور میں بھی ہو رہا ہے سکیونجنگ کرنے کے طرح سو وہ پھر گاؤں میں اور جنگلوں میں جا کے اینیملز وائلڈ اینیملز اور یومز دونوں کو ڈیزیز سپریڈ کر کے فیڈ کرتے ہیں ولچر اگر ہوگا تو یہ سمجھیا نہیں ہوگی کیونکہ ولچر ہوگا تو جو کارکس میٹ آویلیبل ہے اس کو ولچر خود کھا کے نسٹ کر دے گا جس سے بیماریاں نہیں پند پی گئی اور نہ فیلے گی اید ویلوپتی کے کارنے ایک اینسیڈ ہوتا ہے جو ایک ویٹنیری ڈرگ ہے جو جانور کو درد سوجن کے لیے دیا جاتا ہے انسیڈ نے کس طرح ولچروں کو افیکٹ کیا ہے ان کی پاپولیشن پہ اس پہ پراپر ریسرچ سٹیڈی ہوا ہے انڈیا میں اور آوٹ آف انڈیا آلسو تو اس میں پروو ہو آئے کہ ڈائیکلو فینک کیٹو پروفین اور ایچیکلو فینک نامک جو ڈرگ ہیں وہ گدھو کے لیے ہانی کارک ہیں حالانکہ نیمو سلائیڈ ایک اور ڈرگ ہے جو آلسو اس اینسیڈ جو کی پشوی علاج میں اپیوگ آنے والی دوائیں ہیں یہ نیمو سلائیڈ بھی اتنا ہی ہانی کارے گی جتنا ڈائیکلو فینک کیٹو پروفین ایچیکلون فینک ہے پٹ ابھی اس پہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی بیان نہیں لگایا ہے ڈائیکلو نیمو سلائیڈ پہ باقی جو تین ڈرگ ہیں ان پین بہین ہے جو کی گیری کے نقصان پہ ہوجاتا is یہاں پہ ابھی تک ریکارڈ میں تیرہ گیری پائے گئے ہیں جو جین کے مریجی مرچی ہوئی ہے اور ابھی تک دوزار چوزہ میں بکان سالشکہ ایچیکلو ایک ایک سنسیٹیو انیمل ہے سنسیٹیو برڈ ہے تو اس کی کرنے میں بہت دیار نکھنا پڑتا ہے تب جائے کے چلیاں سروائی کر پاتے ہیں جو ابھی انوارمنٹ باہر ہے اگر ہم لوگ باہر گدھوں کی آنکھلین کرنے نکلیں گے تو ہمیں ایک نمبر الگ دیکھیں گا پر اب جب ہم ان کو ایک سورکچید ماہول پردان کریں گے تب یہ اپنے آپ ایک ایسی سپیسیز جو اپنا نمبر گروہ کر سکتے ہیں ویسو بھر میں گدھوں کی تیس طرح کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے صرف بھارت میں نو طرح کی پرجاتیاں اور مدھی پردیس میں ساتھ پرکار کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے بھی چار اسثانی ہیں وہیں تین گدھوں کی پرجاتی پرباسی ہیں جو صرف سردیوں میں یہاں آتے ہیں بھوپال کے کیربا گدھ پرجنن کیندر میں دو طرح کی پرجاتیاں ہیں جن میں سفید پیٹ اور لمبی چوچ کا گدھ سامل ہے بھوپال میں کیربا گدھ پرجنن کیندر کا سنچالن بن بیہار نیسٹل پارک پروندن دوارہ کیا جا رہا ہے اس میں گدھ سررکچن شتروں میں کام کرنے والے بیگیانکوں اور سود کرتاؤں کی مدد لی جا رہی ہے یہاں گدھوں پر سود کے ساتھ ان کی سنکھیا بڑھانے پر بھی کام چل رہا ہے داموک نائک کے لیے بھوپال سے انکت پچوری کی ریپورٹ داموک نائک جنوادی پترکارتہ کرتا ہے یہ سویدھان لوگ تنتر اور ساماجک نیای پر چلنے والا چینل ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں داموک نائک ہمیشہ ہاشیے پر کھڑے لوگوں کی آواز بلند کرتا رہے پی جوبانوں کی پیڑا دکھاتا رہے تو سپورٹ کیجے سپورٹ کرنے والا لنک آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا ساتھ ہی دسکرپشن میں جاتر بھی آپ کو یہ لنک ملے گا جہاں پر جاتر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے کام کو آگی بڑھا سکتے ہیں